کرے گی موجِ ہوا ظلم کو رسن بستا زمین بند کرے گی فرار کا رستا یا ربا محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرجہ وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہوں سامین میرے بھائیو آج اگر بات کرتے ہوئے میں جذباتی ہو جاؤں تو آپ سے پہلے سے معافی کا طلبگار ہوں احساس بڑی چیز ہوتی ہے جس شخص میں احساس نہیں وہ انسان نہیں اور مولا فرماتے ہیں کہ رشتے احساس کے ہوتے ہیں خون کے نہیں اب خون کے رشتوں میں بھی احساس ختم ہو جائے تو خون ہی خون کا دشمن ہو جاتا ہے یعنی کہ سمجھ یہ آتا ہے کہ یہ احساس بڑی چیز ہوتی ہے اور احساس خیالات کو اور خیالات پھر ارادے کو جنم دیتا ہے اور پھر ارادہ اسی کے ساتھ جنون کی حالت میں محبت میں کنورٹ ہو جاتا ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ کیا کبھی تنہائی کو محسوس کیا ہے کہ تنہائی چیز کیا ہے کبھی آپ کے سینے میں درد ہو کسی درد میں مبتلا ہوں اور وہ درد آپ کو بھول نہ رہا ہو اور پھر آپ تنہا ہوں آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو کوئی آپ کا دکھ درد بانٹنے والا نہ ہو کمرے کی دیواریں ہوں چھت کو دیکھتے ہوں دیواروں کو دیکھتے ہوں فرش کو دیکھتے ہوں اور بس کمرے کی ہی چیزوں سے گفتگو کرتے ہوں کیا کبھی ایسا احساس ہوا ہے کبھی اس طرح کی تنہائی دیکھی ہے کیا اس طرح کی تنہائی گزاری ہے اگر گزاری ہے تو پھر بے حسین اگر نہیں گزاری تو گزار لی جائے تو بہتر ہے احساس کے ساتھ یہ تنہائی گزارنے کے باوجود بھی اگر ہمیں اپنے حقیقی اپنے حقیقی والد اور اپنے مولا اپنے شہنشاہ جو ہم پر ہماری سانسوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں ہمارا ہر ایک سانس ان کی امانت ہے ہمارا جسم ہماری جان ہماری روح ان کی امانت ہے اگر احساس ہے تو پھر ان کی تنہائی کو لمحے کو سوچ لینا انسان تو اسے جیا نہ جائے ساری رات وہ سو نہ سکے بستر پر کروٹیں بدلے پھر نہیں کوئی احساس نہیں ہے جب احساس ہی نہیں ہے تو پھر کسی چیز کی اہمیت کا پتہ کیا ہوں جب احساس ہی نہیں ہے تو پھر پچھلے رونے لے کے بیٹھ گئے ہیں ہم جو ہماری وقت کی حجرت ہیں جن کے پارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا ان سے ہم بے خبر ہے اور میں نے پہلے ارز کی کہ مولا کا فرمان سنایا کہ مولا فرماتے ہیں کہ اومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو اور ہماری تنہائی کہاں تک پاک ہے یہ ہمیں پتہ ہے لازمی نہیں کہ اس میں کوئی ایسی حرکت کی جائے خیالات ہیں نیتیں ہیں اور ترہ ترہ کی خواہشات ہیں جو ہم تنہائی میں سوچ رہے ہیں نفسانی خواہشات ہیں جو ہم تنہائی میں سوچ رہے ہیں کبھی تنہائی میں دیواروں کو دیکھ کر ایک لمحے کو یاد کیا ہے کہ کبھی کیجئے گا ضرور میں آپ کو یہ میں آپ سے ایک مشور آئے کبھی کیجئے گا ضرور تنہا ہوں بیٹھے ہوں آپ کا کوئی دوست یار نہ ہو آپ کو سب چھوڑ کے چلے جا چکے ہیں اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہوں اور آپ ایک لمحے کو بس تنہائی کو دیکھ کے اپنی تنہائی کو فیل کر کے کہ یار کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرے یہ دوست جو ابھی تو گھر جا چکے ہیں ہو سکتا ہے یہ مجھے چھوڑ جائیں کبھی ہو سکتا ہے کہ میرے گھر والے آپ کی سوچ لینے سے وہ آپ کو چھوڑ نہیں جائیں گے میں احساس کی بات کر رہا ہوں اپنی پر ایکسپیرمنٹ کریں خدا جانتا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے اور اس خیال کو پھر اپنے مولا کی طرف پنٹائیں نہ اور ویسے تنہائی میں بیٹھ کے اسمان نہیں تو چھت کو دیکھیں اور اپنے مولا کو یاد کریں کہ مولا میرے مالک کہاں ہے آپ کہ مولا میں قربان جاؤں آپ پہ کیسی گزر رہی ہے آپ کی کن حالات میں ہے آپ مولا میں آپ کا بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوں مولا میں بے حص ہو گیا ہوں مولا میں آپ کی قربت سے محروم ہوں مولا کیوں ہوں ایسا مالک مجھ پر کرم فرمائیے ہی میں اپنے مولا سے بات تو کریں کر کے تو دیکھیں کتنا ٹائم لگ جائے گا کتنا کچھ وقت لگ جائے گا کاش ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے خدا کی قسم مولا کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے ایک لمحے کبھی نہیں ہے اب جو حالات آنے والے جو پاک ورفا اور فقراء کی زبانی سن رہے ہیں جو اب حالات آنے والے ہیں وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں رہے اس میں کیا کریں گے کیا ہماری زبان کو یہ عادت ہے کہ کسی مصیبت میں ہم اپنے مسیحہ کو یاد کریں یا ابو جی امی جی کی بات کریں کوئی مصیبت آئے تو باپ کا نام نکلے کوئی مصیبت آئے تو ماں کو یاد کریں جو فنا ہے جو کچھ نہیں کر سکتے ہم نے اپنی زبان کو کیا اتنا عادی کیا ہے چلیں چھوڑیں اور ساری باتوں کو چلیں ہر چیز کو چھوڑ دیں دیکھیں مشکل حالات تو ہر انسان کے ساتھ ہے مصیبت تو ہر انسان کے ساتھ ہے آتی ہے مولا میرے مالک میرے شہنشاہ آپ تمام میرے بھائیوں کو ہر قسم کی مصیبت سے بچائیں مولا آپ کو بچائیں میری تو دعا ہے آپ میرے لئے دعا کریں مولا آپ کو بچائیں مصیبت سے لیکن انسان ہے کبھی زندگی میں مشکل پڑتی ہے کیا ہم نے اپنی زبان کو صرف زبان کی بات کر رہا ہوں باطن کی نہیں کیا ہم نے اپنی زبان کو عادی کیا ہے کہ وہ مشکل کے وقت اس کو پکارے جو سب کا مشکل کشاہ ہے جو سب کی مشکلوں کو حل کرنے والا ہے جو مدد کرنے والا ہے کیا کبھی اس کو یاد کیا ہے کیا ہماری زبان کو عادت ہے کہ کوئی مشکل آئے تو ابو جی اور امی جی کے علاوہ ہماری زبان سے ہمارے مولا کا نام نکلے اور ہم ان کو پکاریں کیا ہمیں معلوم ہے کہ جو آنے والے حالات ہیں جو آگ کے طفان اٹھنے والے ہیں انشاءاللہ جو مصیبتیں اور جو آفتیں انشاءاللہ آنے والی ہیں وہ زلزلے جو آنے والے ہیں کیا اس میں ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں سر سجدے میں رکھ کے کیا پڑھنا ہے اس سے پہلے بھی دیگر ویڈیوز میں موجود ہوگا اور پھر بتا دیتا ہوں ایک لمبا سجدہ کرنا ہے اور اس میں پڑھنا ہے سبحان القدوس اور اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میرا سر میرے پاک شہنشاہ کی قدم مبارک میں ہے ان کے پاک قدموں پہ میری جبین ہے اور بس یہ پھر تہرانہ ہے سبحان القدوس سبحان القدوس سبحان القدوس اپنی زبان کو تو کم از کم آمادی کر سکتے یا اپنی زبان کو بھی آدھی نہیں کرتے اس کے بعد ایک ایک چیز جو آج مجھ تک پہنچی رہ بادشاہ سید علمدار حسین شاہ نقوی البخاری مولا ان کی زندگیاں کرے سرکار ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے مولا ان کو تعدہ میں ظہور قائم و دائم رکھے اور سرکار کا پاک ظہور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ میرے مولا آپ بھی دعا کیجئے آمین کہیے کہ ان کو مولا اپنا ظہور کھلی آنکھوں سے دکھائیں الہی آمین بھاگ کے معصومین آج ایک چیز انہوں نے مجھے بھیجی جس نے جو حقیقت ہے اور جس نے اندر ایک حال چل مچائی ہوئی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ ہے کیا یہ ایک وہ احساس ہے سامین جو ہمیں نہیں ہیں سنیے تم ان کے لئے دعا نہ کرو مگر وہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے لئے دعا کرتے ہیں ایک ایک جملے پہ ایک ایک لفظ پہ لمحے فکریہ سوچنے کی بات ہے اور اور ڈوب مرنے کی بات ہے اتنے ہم بے حص ہیں اپنے وقت کے امام سے کہ ہمیں کوئی فرواہ نہیں کسی چیز کی بھی اتنے ہم بے حص ہیں کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے تم ان کے لئے ہرگز دعا نہ کرو مگر وہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے لئے دعا کرتے ہیں اگرچہ تم ان سے گریزاں ہو مگر وہ تمہاری طرف متوجہ رہتے ہیں تم ان کے لئے رنج و علم کے اسباب فرام کرتے ہو مگر وہ تم سے روگردانی نہیں کرتے ہیں وہ کون سا لم ہے وہ کون سا وقت ہے میں اپنی بات کروں مجھ سے تو گناہ سرزاد ہو جاتے ہیں میں تو اپنے مولا کے لئے رنج و علم کا باعث بن جاتا ہوں لیکن وہ مجھ سے روگردانی نہیں کرماتے وہ مجھ پر کرم ہی رکھتے ہیں تم مگرچہ ان کی سربلندی کا سبب نہیں ہو مگر وہ تمہارے لئے باعث افتخار و بزرگی ہیں تم ان کے حالات سے بے خبر رہتے ہوئے تم ان کے حالات سے بے خبر رہتے ہو مگر وہ تمہارے حالات سے بے خبر نہیں رہتے ہیں ہمیں کیا پالوم ہے مولا کے حالات کا کیا ہمیں پتہ ہے کہ میرے وقت کا شہنشاہ جس کی پاک اجداد کے نام پر میں سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں جس کی پاک جد اتھر کے نام پر میں اپنے سینے کے چوڑا کیے ہوئے ہوں اور خود کو شیعوں نے حیدر کرار میں شمار کرتا ہوں کیا اس شیعے حیدر کرار کو پتہ ہے کہ اس کے مولا کے نالات میں ہیں کیا اس کو پتہ ہے کہ ان پر وہ کس تکلیف میں ہیں کیا کسی قسم کی کوئی معلومات ہیں اگرچہ تم ان کے وجود دو حضور کو پہچانتے نہیں مگر وہ ہمیشہ ہر جگہ پر تمہاری نسرت کے لیے موجود رہتے ہیں اگر تم رابطہ کرنے سے پرہیز کرتے ہو تو وہ ملاقات کا پیغام دیتے ہیں اگرچہ تم ان کا دفاع نہ کرو مگر وہ تمہیں بے پناہ نہیں چھوڑتے گو کہ تم نے ہزار ہا مرتبہ ان کا دل توڑا ہوگا مگر پھر بھی وہ ہمہ وقت تمہاری معذرت کو قبول کرنے پر تیار ہے گو تم بار بار ان سے کیے ہوئے اہد کو توڑتے ہو مگر وہ تمہاری طرف آنے والے راستے کو بند نہیں کرتے اپنی طرف آنے والے راستے کو تمہارے لیے بند نہیں کرتے تم ان سے محبت نہیں رکھتے مگر وہ تم سے پیار کرتے اگرچہ تم ان کے امین نہیں ہو مگر وہ تمہارے لیے بہترین امین اور آزدار ہے تم ان کے مددگار نہ سہی مگر وہ ہمیشہ تمہارے پشت پناہ اور حمایت گزار ہے اگر تم نے کوئی چھوٹی سی خدمت ان کے لیے انجام دی تو وہ اپنا پورا لطف و کرم تم تک پہنچانے سے پرہیز نہیں کرتے اگر تم نے ان کی حرمت کا پاس نہ بھی رکھا پھر بھی وہ تمہاری حمایت و محافظت فرماتے ہیں اگرچہ تم نے ان کے حق اور حصے کو پاپنے مال سے نہیں نکالا تب بھی وہ تمہاری روزی کو نہیں رکھتے اگر تم ناکارہ و خطاکار بچے ہو تو وہ مہربان و شفیق باپ کی طرح ہیں اگرچہ تم نے ان کا حق بردا برادری ادا نہیں کیا پھر بھی وہ تم سے بھائی چھارگی کا رویہ رکھتے ہیں اگرچہ تم نے ان کو مصیبتوں میں تنہا چھوڑ دیا تب بھی وہ تمہاری مشکلات و پریشانیوں میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑتے کسی بھی حالت میں وہ تمہارے محتاج نہیں ہیں کسی بھی حالت میں وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں جبکہ تم ان کے سامنے سراپا نیاز اور محتاج ہو اے شک سامعین اگر امام اصر اجل اللہ فرج و شریف کی انائت کو حاصل کرنے کا راز ان کے وجود مقدس کی طرف متوجہ رہنے میں ہے معصومین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کے ذریعے یا خود حضرت امام زمانہ مولا شہنشاہ زمانہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کر کے اپنے دل کی دنیا میں آخ آن حضرت اجل اللہ فرج و شریف کو بلا کر صبح و شام ان کی زیارت کی جا سکتی ہے کوئی آپ کو نہیں کہتا کسی کو فالو کریں کوئی نہیں کہتا کسی کی بات کریں یا کسی کے پھاؤں چھویں یا کسی کے گوڑے گٹوں کو ہاتھ لگائیں کوئی نہیں کہتا اوہ یار اپنے وقت کے امام سے رجوع کرو ان سے ملاقات کرو اور اگر میری بات سن کر کسی کو دل پر لگی ہو اور مولا کی بارگاہ میں میرے لیے ضرور دعا فرمائیے گا خدا رہا آپ کے ہاں میں دعاوں کا طلبگار ہوں کہ میرے مولا مجھ سے یہ ڈیوٹی لے اور مجھے قائم کر دے اس پر میرے مالک انتہا کریم ہے خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما عرب کبریہ اپنی پاک حجت اجل اللہ فرج و شریف کا ظہور فرما ان کے راستوں کو ہموار کر دے خدایا جو کچھ ہونے والا ہے وہ جلدی ہو الہی آمین بحق کے معصومین علیہ السلام الاجل الاجل سبحان القدوس اجل اللہ فرج و شریف